محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے اعلان یہ کرتے ہیں اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا ہے جساں محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے ماں کے پیپے بچہ ہے آٹرہ سو نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے لوگ کہنے کے سب یہ تو آٹرہ سو نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا لڑکا کب ہوگا لڑکی کب ہوگی اللہ کے فیصلے کتابے ہیں کرومزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں کرومزوم کی تھیوری کے نترین میں وائی ایکس و ڈبل ایکس کم کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کتابے ہیں لیکن جو بچہ بن گیا لڑکا بنایا لڑکی اب ہم نے ایٹرہ سون سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے محکمِ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے ایک عدی بیوار ہوا ڈاکٹر نے چک اپ کر آیا مختلف کس ہم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلئر کر دیا کہ صاحب افسوس سی اے فورت کلاس چوتھے درجے پر ہے اور ہمارے حساب سے یہ تین چار مہینے زندہ رہے گا اور واقعاً یہ آدمی تین چار مہینے کے بعد مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے اب بہتر ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا ہمارا ایک بچہ ہے جو روزان جس نے ہم نے بار ہاں دیکھا اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے وہ رازمہ کے دال کھا رہا تھا ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا جب اس نے رازمہ کے دال کھائی ایک ہڑنے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا تو اس طرح تھوڑا یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا وہ تو رازمہ کے دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا سینگ اسی طرح سے مثل فارض کیجئے ایک آدمی کو پتری بنتی ہے ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے جس طرح پالک آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتری بھی بن جائے گی ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتری بنتی ہے پھر پتری بن گئی ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتری نہیں بنی پتری بنی ان دوائجوں کی ان چیزوں کی کھانے کی وجہ سے تو کسی چیز کے ہونے کا ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہو گی ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہو جاتی ہے یہ تو تجربات انسانی تجربات ہیں میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں ریزلٹ سامنے آتا ہے اور صحیح ہوتا ہے محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے ہم بھی کہیں گے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے ہم بھی بتائیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے